ساتوہ اور انتیم چرن آٹھ راجیوں کی ستاون سیٹوں پر ووٹنگ کل ہونی ہے اور اسی کے ساتھ میں اس مہا یگیا کا سماپن ہو جائے گا حالکہ یہ چناؤں بہت معاملوں میں چرچہ میں رہا ہے اور انت میں جو آخری کے تین چار فیزز رہے ہیں اس میں گرمی نے جو وکرال روپ لیا ہے اس نے اس چناؤں کو ایک بار پھر چرچہ میں لا دیا اب اس گرمی میں ووٹنگ پرسنٹیج پر بہت اثر پڑا ہے یہ دیکھا ہی جا رہا ہے اور انتیم چرنوں میں کافی پڑا ہے دیکھنا ہوگا کہ کل کا جو چرن ہے اس میں متداتاؤں کے لیے کس طرح کے انتظامات ہوتے ہیں متداتا کتنا اتصا دکھاتے ہیں اس پر سبی کی نگاہیں رہیں گے آٹھ راجیوں کی ستاون سیٹیں ہیں ووٹنگ کل ہے نو سو چار امیدواروں کی قسمت ای وی ایم میں بند ہو جائے گی اور اسی کے ساتھ تمام امیدواروں کی قسمت بند ہو جائے گی کیونکہ ساتو چرن کل کمپلیٹ ہو جائیں گے اور یہاں تک آتے آتے چناؤں نے کئی رنگ دیکھے ہیں اس میں سب سے مہتوکون بات یہ رہی ہے کہ لگاتار ستہ پکش اور وپکش کے بیچ میں کئی بیان آتے رہے اور کئی بیانوں کی وجہ سے یہ چناؤں چرچہ میں رہا ہے چرچہ میں تو شروعات سے ہی تھا چار سو پار کا نعرہ دے کر بھارتی جنتہ پارٹی اتری تو ادھر وپکش نے اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے الائنس بنایا الائنس کے ساتھ میں الگ الگ جگہوں پر ایک نئی رن نیتی کے ساتھ چناؤ لڑا ہے تو بہت دلچسپ یہ چناؤ رہا ہے لوگ سبا چناؤ کے ساتھوے چرن کے لیے کل ووٹنگ ہونی ہے اور کل صبح سات بجے سے مددان کے اندروں پر ووٹنگ شروع ہو جائے گی وہیں ووٹنگ سے پہلے مددان کے لیے پولنگ پارٹیوں جو روانہ ہو رہی ہیں ان کی تصویریں ہم آپ کو الگ الگ جگہوں کی تصویریں دکھا رہے ہیں سبھی تصویریں ایک ساتھ آپ کے ٹیلیویجن سکرین پر رکھ رہے ہیں تو یہ چھے تصویریں ہیں جھارکھن کے دمکا اوڑیشا کے میور بھنج پنجاب کے امرت سر اتر پردیش کے بلیا ہماتشل کے کلو اور ساتھی ساتھ میں کولکاتا میں کل ہونے والے مددان سے پہلے پولنگ پارٹیوں کے روانہ ہونے کی یہ تصویریں ہیں